آدمی ہو تو پیسہ کماؤ بھائیہ کیونکہ لوگ چھوڑی کا تو روپ دیکھیں ہر چھوڑے کا روپیہ یہ حالات تو وقت کے ساتھ ادھر جائیں گے لیکن جو نظروں سے گرے ہیں وہ کہاں جائیں گے اچھا برا جو بھی ہوں مو پر ہوں میں لوگوں کی طرح جھوٹے دکھاوے نہیں کرتا اسلام علیکم اگر میں کہوں آپ سبی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن سکتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے نہیں لیکن میں بتا دوں آج سے پانچ سال بعد انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن سکیں گے کہتے ہیں کہ فرانسی کی ایک کمپنی نے ٹیکنالوجی کے مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو حجد الویدہ کی دوران جو خطبہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو کیپچر کیا ہے اب کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں پتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اگر آواز ہوتی ہے کہاں تک سچ ہے مجھے بتا نہیں لیکن میں آپ سب سے بس یہی خبر پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے اور بہترین خبر کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو جو ہم سن سکیں اللہ تعالیٰ وآلہ ہم تمام لوگوں کو اس آواز آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب نیلام شرون چان پر گئے تھے تو ان کو جو ہے آواز سنائی پڑی تھی آزان کی اور بھی بہت سارے ایسی اسلامیک سون ہے جو ان کو وہاں پر سون پتا چلاتا سنائے دی تھی تو اس ہی کے نبارے میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ وہاں چابر کے سن اور سمجھ سکتے ہیں تو بھائی یہاں پہ ہم کیوں نہیں سن سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وآلہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی آواز سننے کے بعد اور بھی کچھ ہو کہاں تک سچ ہے مجھے ہے اسلام علیکم تو عید مبارک جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور جو اس وقت اتر پردیش کے ایک رہنے والے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ انسٹاگرام پر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی ٹائم سے ایک سوشل میڈیا انفلوینسر ہے کیا فکر تب یہ کاری کیوں مکھا رہے ہو ارے ٹینشن 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 یہ رکھتی کیسے ہے یہ بریک کے کاری لہے ہو گیا یہ دیکھ کی نہیں بات کر رہا ہوں ٹینشن ٹینشن کیسے رکھتی ہے دوستو آج کر کے لوگوں میں اتنی جاہلیت اور اتنی ظلمیت والی شخصیت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے کیوں آخر انسان اس طریقے سے بدل رہا ہے اللہ حرم انسان کو خیر کرے کیونکہ بروز قیامت زیادہ قریب بھی نہیں ہے جتنے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں بتائیں اثرات بتائیں وہ ساری چیز کہیں نہ کہیں مکمل ہو رہی ہے آپ کے پاس آپ کے قریب میں آپ کے اروس پروس میں نہ ہوتا ہو لیکن اس دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں وہ واقعہ پیش آ رہے ہیں تو میرے دوستو آپ سبی سے بس اتنا ہی اپیل ہے کہ اپنا جان اپنا مال کی فکر نہ کرو بس کل قیامت کے بارے میں سوچو اور اس کی تیاری کرو میرے کیونکہ آج حالت اتنی گری ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سمجھ جاؤ کہ مکہ میں بڑی بڑی عمارتیں تیار ہو جائے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے آپ اس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور شور شرابہ دکھاو بغیرہ کرنے لگے تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے سب سے پہلا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ ہے قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تو میرے دوستو آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیس اپنی دین کو مجبوط کرو دنیا کو نہیں اپنی ایمان کو اپنی یقین کو مجبوط کرو وہی آپ کو کل جنت ملے جائے گی یہ دنیا کیا ہے چار دن کی زندگی ہے ہم اور آپ سب لوگ اسی چار دن کی زندگی کاٹ لیں گے اور چلے جائیں گے اے لوگ عید منائیں گے اپنوں کے ساتھ اور ہم پردیسی لوگ ہماری کیسی عید اے لوگ عید منائیں گے اپنوں کے ساتھ اور ہم پردیسی لوگ ہماری کیسی عید امی جان ہمیں پھر سے ماپ کر دیجئے گا آپ کا بیٹا اس بار بھی پردیس سے لوٹ کرنا آپ آیا ہم عید منائیں گے اس روم میں سوتے سوتے بس آپ دعا کر دیجئے گا اے لوگ عید منائیں گے اپنوں کے ساتھ اور ہم پردیسی لوگ ہماری کیسی عید سترچهی ہوگی سترچهی ہوگی